جنوبی پنجاب کی سیاست سے سب سے بڑی خبر پاکستان تحریک انصاف بازی لے گئی جنوبی پنجاب صوبہ محاض معاہدے کے تحت پی ٹی آئی میں زم ہو گئی اور پاکستان تحریک انصاف معاہدے کے تحت نیا صوبہ بنانے کی پابند ہوگی تحریک انصاف اور صوبہ محاض کی مشترکہ پریچ کانفریس عمران فان بولے جنوبی پنجاب کی محرومیاں بڑھتی جا رہی ہیں جنوبی پنجاب کے فیصلے لاہور میں بیٹھ کر کیے جاتے ہیں نیا صوبہ بنانا آسان کام نہیں پوری تیاری کریں گے خسرو بختیار بولے عمران خان نے یقین دلایا کہ حکومت کے آنے کے بعد سو روز میں نیا صوبہ بنائیں گے عمران خان عمام کی آخری امید ہیں یارہ نقاط پر عمل نہ کیا گیا تو ملک کا نقصان ہوگا ایک ایک کر کے بکھرنے لگی شروبی پنجاب سے مسید تین وٹینگ گرنے کا امکان کوٹ عددو کے ام این اے سلطان محمود ایم پی اے احمد یار اور ایم این اے آشی گوپان کی تحریک انصاف میں شمولیت متوقع بقائدہ اعلان پریس کانفرنس میں کریں گے موسیقا 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 گاریاں پا کر کے پیزل جلسہ آگا جائیں گے صوبہ محاذ والے جس جماعت میں جا رہے ہیں وہ صوبہ کے حق میں نہیں ہے ملتان میں سینئر سیاستدان مخدوم جاوید حاشمی کی پریس کانفرنس بولے جنوبی پنجاب محاذ والے جنوبی پنجاب کو یتیم کر گئے ہیں صرف ٹکٹ کے لیے پی ٹی آئی جوائن کی دوسری جانب میاں نواز شریف کا مخدوم جاوید حاشمی کو ٹیلیو فون یارہ مئی کو ملتان جلسے میں شرکت کی دعوت دے دی جنوبی پنجاب محاذ کے سمیدہ چولی نے تحریک انصاف کے ساتھ ملکہ بہاولپوریوں کا دل دکھایا ہے صوبہ بحالی بہاولپور تحریک کے رہنماؤں کی پریس کانفرنس صوبہ محاذ کے تمام رہنماؤں چلے ہوئے کارٹوس ہیں صوبہ محاذ گروپ والوں نے آج تک اسمبلی میں کبھی الہدہ صوبہ کی آواز تک بلان نہیں کی گورنر پنجاب ملک رفیق رجوانہ کے صاحب زادہ آصف رقید رجوانہ کا مسلم لیگ نون کے ورکرز کنونشن سے خطاب بولے گیارہ مئی کا جلسہ سیاست کا رخ بدل دے گا بہاولپور میں تحریک انصاف کے کارکنان کی چانف سے جنوبی پنجاب صوبہ محاذ کے زمبونے پر کے کٹا گیا تحریک انصاف الیکشن دو ہزارہ رہ میں جنوبی پنجاب صوبہ بنائے گی کارکنان کے پی ٹی آئی سندھ آباد کے نارے جنوبی پنجاب کے مختلف اضلاف میں چوبیس گھنٹوں کے اندر دو بار زلزلے کے شدید جھٹکے صوب آٹھ بجے میاں والی اور بھکر زلزلے سے لرز اٹھے پھر شام پانچ بجے کے قریب ملتان میاں والی بھکر میں ایک بار پھر زلزلے کے شدید جھٹکے محسوس کیا گئے ریکٹر سکیل پر زلزلے کی شدہ چھ اشاریہ چاہ لوگوں میں خوف و حراس پھیل گیا زلزلے کے نتیجے میں ہر قسم کا جانی وانالی نقصان نہیں ہوا کسانوں کے لیے بوری خبر حکومت کی جانب سے خات کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا گیا ڈی اے پی خات دو سو پہ اضافے کے ساتھ تین تی سو روپے کی ہوگی جوریا خات سو روپے اضافے کے بعد پندرہ سو پچاس روپے میں فروک ہونے لگی ڈیلرز پریشان بہاولپور رمضان میں سستی اشیاء خورو نوش کی فراہمی کے لیے چار سو باون ملین روپے کی سبسدی گرانٹ جاری آلو لیمو دالیں چاول اور پھل شامل رحیمیہ خان کے لیے آٹھ ملین بہاولپور کے لیے چھ ملین اور بہاولپور کے لیے بارہ ملین کی گرانٹ جاری کی گئی ملتان میں برائے کے گوش کو پرد لگ گئے رمضان کے قریب دو سو ستر روپے فی کلو گوش پروک ہونے لگا ادھا ملتان میں عوام کی سہولت کے لیے بنائے گئے یوٹیلٹی سٹورز پر اشیاء خورو نوش غائب آہ نمبر چنگی پر موجود سٹور پر دو ماہ سے گھی اور آئل دفتیاب نہیں شہری پریشان پنجاب حکومت کی جانب سے انتظامی افسران اور سرکاری کالوجز کے اسادزہ کی چھٹیاں بند کر دی گئیں عام انتخابات کی وجہ سے اسادزہ کو موسم گرمہ کی تاثلات بھی نہیں ہوں گی تاثلات کے دوران چھٹی کرنے والے اسادزہ کے خلاف کاروائی ہو گی نوٹیفکیشن جار پنجاب بھر کے مریضوں کے لیے اچھی خبر مصیر علا پنجاب کی جانب سے تمام سرکاری اسپطالوں میں ہر قسم کے ٹیسٹ موپس کر دیے گئے اسپطالوں میں ٹیسٹ کی فیس کے حاتمی کا نوٹیفکیشن بھی جاری کر دیا گیا ہائی کورٹ کی جانب سے ملتان جوین کے کسانوں سے باردانہ کیلئے آن لائن درخواستوں کے ساتھ ساتھ دستی درخواستیں بھی وصول کرنے کا حکم پچیس مئی تک درخواستیں وصول کی جائیں گی عدالت کا کمیشنر اور ڈی سی سمیت دیگر افسران کو عدالتی حکم پر عمل درامت کروانے کا حکم میک مزرات کی جانب سے کاشکاروں کے لیے خوش خبری اب فصلوں کی انشورنس ہوگی پہلے مرحلے میں ملتان، لودران، رحیمیر خان، ساہیوال اور شیخ اپنا میں فصلوں کی انشورنس کی جائے گی ڈی جی خان میں کینولا اور سن فلاور کی کاشکاروں کے لیے بڑی خبر کاشکاروں کو چار کلوڑ روپے سے زائد کی سبسیڈی ملے گی ڈی سی، ڈی جی خان کی زیر سدارت اجلاس میں فیصلہ سبسیڈی کم از کم ایک اکر پر کینولا کاشکار کرنے والوں کو کاشکار کو دی جائے گی بہاورپور میں اکمہ لائف ٹاک کی محنت رنگ لے آئی حکومت پنجاب کی جانب سے بہاورپور جانروں کی بیماریوں سے فری زون قرار ڈائریکٹر لائف ٹاک رب نواز کوسٹر کا کہنا ہے کہ کامیابی تین کی محنت کا نتیجہ ہے ملتان میں ممتاز عالم دین علامہ یاقوب رزوی کی نماز جنازہ اہمد آباد میں ادا کر دی گئی مفتی غلام مصطفی رزوی نے نماز جنازہ پڑھائی صدر قومی تاجر اتحاد پاکستان کلتان محمود سمید دیگر سیافی سماجی اور مذہبی شخصیات کی شرکت محفظ گرمہ کی تعدلات کے ذران سمر کیمپ لگانے پر پابند دیا سمر کیمپ لگانے والے سکولوں کو بیس ہزار پر تک شرمانے آئیت کیے جائیں گے چشتیاں میں دوست کے کہنے پر ٹھیک ادار کی چھترول کرنے والا ایس اچو حوالات میں بند دی پیو بہاول نگر نے نوٹس لیتے ہوئے ایس اچو تھانا شہر فریض رانہ مشتاک اور دو سیول شہریوں کو حوالات میں بند کر دیا بہاول پن میں پنجاب پولیس کا انوکھا کارنما انصاف کے لیے آئے ایس آمنہ بی بی کے خاندان کو ہی مول سے بنا ڈالا دو ماہ قبل شہر نے ٹانگ توڑ ڈی تھی صدف پولیس نے مقدمہ درج نہ کیا تھانا گیلے وال میں شہر نے سگی بہن کو مدعی بنا کر بھائی اور بہنوئی پر مقدمہ درج کروا دیا آمنہ بی بی انصاف کے لیے فارح ہونے لگی بہاول پن میں پنجاب پولیس کا انوکھا کارنما انصاف کے لیے آئی آمنہ بی بی خاندان بہاول پن میں پنجاب پولیس کا انوکھا کارنما انصاف کے لیے آئی آمنہ بی بی کے خاندان کو ہی مول سے بنا ڈالا دو ماہ قبل شہر نے ٹانگ توڑ ڈی تھی لیا قطبور خان بیلا پر ٹرالر نے راہ گیر کو کچل دیا سڑک پار کرتے ہوئے ٹرالر نے ٹک کر دے ماری بہادر خان موقع پر جانب حقوق گیا میسی کے علاقے دو خوٹہ میں پنجاب پورٹ ایتھارٹی کی کاروائیاں جاری موسیر سیت مربع جات اور اچھا بنانے والی فیکٹری سیل کر دی گئی تیس سے زائد موسیر سیت اور خراب مربع جات کے ڈرام برامت مالکان فیکٹری چھوڑ کر فرار علی پور میں موسیر سیت کھانا کھانے سے گیارہ افراد کی حالت غیر ہو گئی متاثرہ افراد ارگل ہیلپ سٹانٹر من چکے موسیقی 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 کہ آتے کی بلڈنگ خصوصی عدالتوں کے لیے موقف کر دی گئی چیز جاستی سلاحور ہائی کورٹ محمد یاور علی کی منصوری کے بعد نوڈیفیکیشن جاری کر دیا گیا بہاولپور تحصیل احمد پور شرکیہ میں جوڈیشل کامپلیکس بنانے کے حوالے سے بورڈ آف ریونیو کی جانب سے ریپورٹ تلق سیشن جج نے کامپلیکس کے لیے 49 کے نال 15 مرلے جگہ ٹرانسفر کرنے کا حکم دیا تھا لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے سپریڈنڈر کے تبادلوں کے حکمات چاری کر دیا گیا سپریڈنڈر محمد زیاولہ خالد کا مزفرگر سے قصور سپریڈنڈر غلام قاسم اکارہ سے لئیہ جبکہ سپریڈنڈر محمد آبیس کو لئیہ سے لاہور تبادلہ کر دیا گیا پیپکو سمیت تمام بزلی کی تقسیم کار کمپنیوں میں انٹرنشپ پروگرام شروع کرنے کا فیصلہ پیپکو کی جانب سے پروگرام کی منظوری کے لیے کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کے پاس بھی جوانے کی ہدا ہے انٹرنشپ پروگرام شروع کرانے کا مراصلہ اس ساتھ میاں نواز شریف جمہوریت کے لیے لڑائی لڑ رہی ہیں صدر ٹریڈ ونگ مسلم لگنون ملتان جعفر شاہ کی فریس کانفرنس بولے مسلم لگنون کے تاجے قاس کے لیے کام کیا ملتان آمد پر خوش آمدید کہیں گے ایڈیشنل ڈیویٹی کمیشنر جنرل رحیم ارخان بابر سلمان کی سروراہی میں پرائیس کنٹرول کمیٹی کا اجلاز اشیاء قرنوس کی قیمت مقررت باسمتی چاول پرانا ایک سو نو روپے صفیز چنہ موٹا ایک سو اٹھاون روپے بیسن سو روپے چھوٹا گوشت چھے سو روپے بڑا گوشت دو سو اسی روپے جبکہ دودھ ستر دہی پجھتر اور روٹی پانچ روپے میں فروخت ہوگی چشنیاں میں ایم پی اے احسان الحب باجوا کی طانب سے سیوریس کی ایزون کا اشتاہ کر دیا گیا تین سال میں مکمل ہونے والے منصوبے تیش شہر کے سیوریس مسائل میں کمی ہوگی سیول اسپتال بہاولپور میں پرائیویٹ رومز کا اشتاہ علاج کے لیے بیس سے زائد پرائیویٹ رومز کو مکمل کر لیا گیا پرائیویٹ رومز کو بیرن اقوامی مایار کی طرز پر تعمیر کیا گیا ہے ایم اے سیول اسپتال ڈاکٹر راشد کی گفتگو رحیم یارخان افتاد پولیو مہم کا تیسرا روز اب تک چھ لاکھ تین تیس ہزار دو سو اکتالیس بچوں کو قطریں پلائے گئے پولیو ٹی میں ہیلس سینٹرز کے علاوہ بس سڑوں اور الویسٹیشنز پر بھی کائنات خانوال ریسکیو کی ممکنہ سلاف سے نمٹنے کے لیے ال بی کنال میں مشکن زلہ بھر سے ریسکیو اہلکاروں نے حصہ لیا مہمان خصوصی ایڈیشنل ڈیابیٹی کمیشنر منظور چانڈیا نے اہلکاروں کی صلاحیتوں کو سراحہ موسیقی